موسیقی 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 سے ہوگا لوگ اتنے بیوکوف نہیں ہوں گے کہ وہ اپنا ووٹ اسی طریقے سے جیسے اسلامی فرنٹ کو دے کر پاکستان پیوز پارٹی کو اس ملک کے اوپر مسلم دیا تھا آپ عمران خان کے ووٹرز کو بیوکوف کہہ رہے ہیں اس وقت آپ عمران خان کے ووٹرز کو ممی ڈاڈی بھی کہہ رہے ہیں آگے میں میری بات تو سورے نا میں بیوکوف دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں لوگ اتنے بیوکوف نہیں ہوں گے یعنی ووٹر ہی نہیں ہوں گے جو ووٹ جو ووٹ کے ووٹ ضائع ہوگا خان صاحب آج ٹی وی پہ آج کل پہرے نون کو ووٹ نہ دو وہ ہاری بھی پارٹی ہے اپنے اینکر سے پوچھیں اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ آج آج کل عمران خان صاحب کو کون بولاتا ہے اور پہلے ایک اور غلط فہمی ہمیں دور کر لینی چاہیے میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہم ایلیکشن جی جائیں گے یا کسی کو ایلیکشن ہروا دیں گے اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حامد میر صاحب نے حمایوں گوھر صاحب کو بلا کے اور عرفان صاحب تھے عرفان صدیقی میں خیال سے وہ انلس تھے اور انہوں نے ایک بات واضح کر دی ہے سر کہ ایلیکشن ہروایا ضرور جا سکتا ہے انہوں نے شیخ رشید ہروایا تھا یہ بات ایکسپٹڈ تھی میری بھی سن لیں آپ اگر سمجھتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے ایلیکشن جیتا نہیں جا سکتا بلکل درست سمجھتے ہیں لیکن میڈیا پہ بیٹھ کے ایک فرکو ایلیکشن ہروایا ضرور جا سکتا ہے اس کی پروف آ چکا ہے نہیں 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 پھر اس کے لیے پھر جمشید دستی کی مثال آپ کے سامنے ہے پورے میڈیا نے زور لگایا تھا سارے چار عرب روپے ایف ڈیویلپمنٹ سے ہم شاید لڑ نہیں سکتے لیکن یہ سٹینڈرڈ الیکشن سے لڑ سکتے سر ویسے ایک بات زرداری صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے ابازی صاحب ایک کریڈٹ آج زرداری صاحب کو دے انہوں نے ثابت کر دیا کہ میڈیا کسی حکومت کو نہیں نکال سکتا بلکل نہیں نکال سکتا بلکل نہیں نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی جو رگڑا تھا میڈیا نے اس کے بعد بائی جان میری بات سن لیں نا ہم میڈیا کے دیکھے ہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میں تو اپنی ایک پبلک ریپزنٹیٹیو کی ایسی اے سے ایک عوامی نمائندہ ہونے کی ایسی اے سے گلی محلے کو ریپزنٹ کرنے کی ایسی اے سے بات کر رہا ہوں دو چیزوں کی ایک یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو جمشید دستی ہار جاتا اور اگر جتوانا چاہتے تو کبھی بھی شیخ رشید صاحب اپنے علکے سے نہ آرتے ہیں دو تیسری چیز میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں میں آپ سے صرف اتنی بات اس کو حل کرنا ہے پھر پاکستان کو نمائندگی کرتے ہوئے نیش اسمبلی کے اندر ہم نے اپنی فارن پالیسی دینی ہے اپنی انٹرنل پالیسی دینی ہے اور اس میں اپنی جو ماضی کی کارکردگی ہے اس کو سامنے رکھنا بھی جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں موصوف اس میں موجود تھے جن کا آپ ذکر کرتے ہیں اور اس میں ہمارے حلقے میں دو دفعہ الیکشن ہوا ہے اٹھائیسو ووٹ پڑا ہے ایک جگہ چار سو ووٹ پڑا ہے یعنی ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ چار سو ووٹ پڑا ہے جو میں اپنی پنڈی کی بات کر رہا ہوں میں کوئی دوسری دور کی بات ہی نہیں کر رہا جو نیش اسمبلی کی دو سیٹ پہ الیکشن ہوا اس میں ایک دفعہ تہیسو ووٹ پڑا ایک دفعہ اٹھائیسو ووٹ پڑا تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس وقت جو پاکستان میں آنے والا الیکشن ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا اور جو بہتر پالیسی دے گا اس ملک اور قوم کے لیے وہ کامیاب ہوگا اور اپنی کارکردی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا خون نہیں کھولتا جب آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ ہمارے شو پہ بھی آتے رہتے ہیں عمران خان صاحب وہ بھی دو تین دفعہ آ چکے ہیں ان کو میڈیا اتنا بلاتا ہے ایک سیٹ نہیں ہے دونوں کی اور میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط بات ہے انہیں بلانا لیکن آپ اچھا میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں ان میں آپ کی میڈیا کے ذریعے میں اب یا کوئی ایک مہینے بعد آپ کے پاس آکے بیٹھاؤ میں ایک اید شو میں بیٹھا تھا اور اس سے پہلے ایک مہینے بعد آکے بیٹھا ہوں اور پورا فوکس میرا اپنی حلقہ ہے میں ہلفن آپ کو کہتا ہوں کہ دن میں 6-6esis چینل سے ہمیں آتی ہیں انویٹیشنز 6-6 چینل سے انویٹیشن آتی ہیں اب جس بندے کا حلقہ نہ رہا جس بندے کا گھر نہ ہو جو اس بندے کا اپنا کاروبار رہا ہو تو اس نے چینلز بھی بیٹھ رہے ہیں اس کا کاروبار تو وہی ہوگا مقصد بات کرنے کا ہی ہے ہلکوں کو بلکل آپ ان کا کمپیرزن نہیں کر سکتے ایک ورکنگ ایم این اے جو ہے وہ سرونٹ او دو پیپل ہے اس کو اپنے لوگوں کا خادم بننا چاہیے اور بنتا ہے وہ اور وہ مصروف ہوتا ہے اور دوسری ایک اور بات اپنے بھائی سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی بات مکمل کروں چار فیزیں کہہ دیجئے گا لیکن آپ عمران خان اور شیخ رشید کو اور ان کی پاپیولسٹ اپیل کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے چاہے آپ الیکشنز میں اس کو بلکل رد کر دیں نہیں اس کا کیا میار ہے دیکھیں نا اس کا میار تو اگر ٹی وی آرٹسٹ کی طرح آپ کہتے ہیں کہ ڈرامے زیادہ ہوں یا فلمیں زیادہ ہوں تو وہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن اگر اس کا میار آپ عمران خان کو بحث ڈراماز ہمجھتے ہیں آپ سنے تو سہی نا سنے تو سہی تین سال کی عرصے میں جس بحث کا پہلے آپ نے نام لیا آپ ان کا نام ہی نہیں لینا چاہتے ہیں ویسے ابھی تک نام نہیں لیا اپنے جواب میں نہیں میں نے لیا نا میں نے لیا میں نے شیخ رشید صاحب کا ایسا میں نے تو آپ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تین سال میں چار الیکشن ہارے ہیں اور اس میں ایک میں زمانتیں ضبط ہوئی ہیں دوسرے میں جو ہے پیپرز پارٹی کی حمایت اور سب کے باوجود وہ اٹھائیس ہزار ووٹوں سے آ رہے ہیں اب مقصد بات کرنے کا میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا آپ بھائیوں کو بھی کہوں گا دو چیزیں ضرور کیا کریں ایک جب کوئی آکے یہاں پہ پولٹیکل جو فگرز ہو جب غریب کا نام لے رہی ہونا تو اسے ایک question ضرور کیا کریں کہ یار چلیں ایک تو ہوتا ہے کہ حکومت میں بیٹھ کے آپ لوگ کہتے ہیں جی میں نے کسی نکام سکول بنا دیتا ہوں آپ کی غریب کے ساتھ کتنی آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ کتنا ہے کتنے آپ کے روابیت ہیں اور کس حد تک آپ اس غریب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور عمران خان کا میرے خیال سے کسی بھی سیاسی قائد سے زیادہ رابطہ ہے چاہے بھرائے راست نہ ہوں چاہے ان کے دل میں درد نہ ہوں اس غریب کے لیے لیکن غریب کے لیے کام ان کی یونیورسٹی نمل یونیورسٹی اور شوقت خانم اپنی مثال آپ ہے اور وہ بہت بڑے فلانسٹرپسٹ ہیں وہ غریب سے ریلیٹ نہ کر سکتے ہیں وہ کام ضرور انہیں بہت کیا ہے سر قائد اعظم بھی تو غریب سے ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن غریبوں کا اتنا بڑا کام کر گئے نہیں میں ایک کانسپٹ کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب ٹھیک ہے مجھے بھی نہیں لگتا وہ زیادہ کوئی غریبوں میں گول مل سکتے ہیں لیکن برحال کام فلائی کام ان کا سامنے سا ہے آپ تو عمران خان کا نام سن کے ایسے ہستے ہیں کہ جیسے اس کو تو کوئی سیٹ تو دور کی بات ہے زمانتے ضبط ہو جائیں گی اس کی دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جو بات بھی ابھی تک آپ سے کی ہے وہ ماضی کے جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر کر رہا ہوں جو بھی بات آپ سے کر رہا ہوں اور کسی بات کو بھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی نگوی حوالہ دیا جائے میں نے اپنے راول پنڈی کی آپ کو تین مثالیں دی ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ پورے پاکستان کے اندر دیکھیں حوالہ پھر اس دھرنے کا بھی دیں جو اسلامباد میں ہوا حوالہ پھر وہ پچھلا جو سال ڈیڑھ ہے اس کا بھی دیں جب عمران خان نے اتنا آگے کی طرف قدم اٹھا ہے اور ایک اور چیز سر ایک اور چیز جو رومرز ہیں کہ آئی ایس آئی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے حلقے کی انہیں سپورٹ حاصل ہے مجھے نہیں پتا درست ہے یا نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا درست ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لگ یہ رائے کہ وہ کام عمران خان صاحب کو دے دیا گیا کہ آپ کے دس پندرہ ہزار ووٹ ہر جگہ کاٹنے ہیں پنجاب میں تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت جائے دیکھیں بھائی جر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لوگوں کی طرح نجومی نہیں ہوں میں نہیں کہہ سکتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا میں ضرور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اپنے جو ہمارا منفیسٹو ہے پاکستان مشرم نون کا جو اس کی کارکردگی ہے یا جو اس کی پنجاب کی اندر اس وقت میاں شہباشیف صاحب کی حکومت ہے اس نے جو کام باقی تین صوبوں کی نسبت یہ نہیں کہ دودھ کی نہریں بہر ہیں یا میں یہ باتیں شروع کر دوں باقی تینوں صوبوں کی نسبت جو اس نے کردار ادا کیا ہے اس کارکردگی کی بنیاد کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آنے والا الیکشن جیتیں گے جہاں تک رہے گی بات ہنیوہ باسہ آپ مجھے ذرا ایک بات کہنے دیں ایک بات مجھے کہنے دیں ایک سیکنڈ آپ کا سوال کا جواب ہی مکمل ہی نہیں ہو اگر اب جو بھی حکومت میں آئے گا کوئی اسٹیبلشمنٹ اور کوئی اور شخص یا کوئی اور قوت جو ہے نا اس کی بنیاد پر نہیں آئے گا بلکہ عوامی قوت کے بلبوتے کے اوپر وہ اقتدار میں آئے گا وہ کوئی بھی آجیں مجھے اس پر کوئی اطراب نہیں ہوگا لیکن صرف عوامی قوت مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے عوامی قوت جو آپ کے ساتھ تھی جب جج بحال ہوئے مجھے یاد ہے اس دن جو میں سوچ رہا تھا میں خود وکیل تھا اور اس زمانے میں میرے آپ کے حوالے سے بڑے اچھے خیالات بھی تھے خاص کر یعنی کہ اب نہیں ہیں بہت بارہ لب میں زیادہ نیوٹرل ہو چکا ہوں لیکن اس وقت مجھے یاد ہے میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب نا اگلا الیکشن جیجائیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب mid time الیکشن نہ کروا پائیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ نواز شریف کی popularity پنجاب سے بڑے نہ بلکہ پنجاب میں اور محدود ہو جائے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی مس گووننس اور کرپشن کی باتیں ہوتی رہیں اور ساتھ ساتھ زرداری صاحب کی الیکشن کی باتیں ہوں سر یہ کیسے ہو گیا یہ آپ کی نا اہلی نہیں ہے تو کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کہ میٹرم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میٹرم ایک آئینی تقاضہ ہے اگر ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب وقت بھی گزر چکا ہے لیکن میں نے تو ڈیڑھ سال پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ موقع اگر دو سال یا دھائی سال یا تین سال کر کے ان کو دینا تھا اور پھر یہ جا کر کسی جگہ کے اوپر جو ہم کہتے ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور شروع میں یہ بات کہی کہ خدارہ ہم سب مل کر اس چیز کو روکیں کہ کوئی سندھ کارڈ استعمال کرے کوئی پنجاب کارڈ استعمال کرے کوئی بلوچی کارڈ استعمال کرے کوئی فرنٹیر کارڈ استعمال کرے دیکھیں روک تو ہم الحمدللہ پائے ہیں اس لیے کہ جب ایک شخص الیکشن کے دوران کراچی سے لے کے خیبر تک نکلے گا اور جو ایک وہ ایک پیغام دے گا پورے پاکستانیت کا وہ اس کے مقابلے میں پیغام دینے والے کسی ایک علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوں گے تو فرق انشاءاللہ آپ پہ واضح ہو جائے گا یہ پیغام ہوتا ہے جب آپ کنجاب میں پیدا کہتے ہیں خدا کے واسے طالبان ہماری جان چھوڑ دو نہیں وہ دیکھیں اس کانٹس میں جو بات آپ پہ تین سے چار مرتبہ تین سے چار مرتبہ وہ وضاحتیں آ چکی ہیں اب میں اس پہ پڑھ لیے گی آئے میں آپ کو یہ ترکیس ہوتی ہے میری بات سنے جی میں نے تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کون سا پاکستان چاہتے ہیں تو میں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہمیں قائدی آزم کا پاکستان چاہیے ہمارے منیفیسٹوں میں بھی ہوئی ہے ہم نے یہ پوچھا نہیں تھا زرداری صاحب کو بھی پاکستان قائدی آزم کا پاکستان چاہیے اور عمیر خان کو بھی چاہیے اور قانون حسن صاحب کو بھی چاہیے نے جدو جہد کی تھی تو یہ فرق ہے ہم نے مانتے ہیں کہ آپ کو شترنج کے گیم میں سیاسی شترنج میں آپ کو تقریباً چیک میٹ دے دی ہے زرداری صاحب نے ماشاء اللہ جی آج پاکستان کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون نے جو سیاست کی ہے اس پاکستان کے اندر وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کی ہے اور پرنسپلز یعنی اصولوں کی بنیاد کے اوپر کی ہے یہ نہیں کی کہ اپنی ذات کی بنیاد کو دوسروں کے مقابلے سب سے زیادہ اصولی پارٹی آپ کی رہی ہے تین سال میں اپنے لوگوں کی جبیں بننے کے لیے اپنے لوگوں کی جبیں بننے کا مجھے نہیں پتا لیکن اصول کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ کی پارٹی اصول پر پچھلے سین سالوں میں کھڑی رہی ہے یہ اصول یہاں جو مکیل مجھو صاحب تھے جن کے بہت سارے کارکورن ان کو جب جیل لے کے جایا گئے تو ان کے بہت سارے ووٹرز جو ہے انہوں نے آ کے ان کو جیل سے نکال کے اور لے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں نکلنا چاہتا پہلے تو غائب ہو گئے پھر انہوں نے کہا میں تو نہیں نکلنا چاہتا تھا پھر پتا چلا بیک ڈور سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے بڑی فائنانسنگ کی تھی لوئیرز مومنٹ کے دوران بڑے پیسے انہوں نے خرچ کیے تھے لہٰذا آپ کی پارٹی ذرا سوفٹ ہے ان کے اوپر سجھ پھر پھر مجھے بھی اگر اس کو فائنانسنگ کہتے ہیں یعنی پنڈی سے جب لانگ مارچ گزر رہا تھا تو آپ کے اس بھائی نے تقریباً کوئی بیس ہزار لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا تو کیا بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کم خودانہ خاص تھا آپ کو آپ کے ساتھ کچھ وجہ ہے تو ایسے ہی ہوگا قانون گیا سنے تو سہی نا چالیس ہزار مینرو بارٹر کی بوٹرز تھی تو مجھے تو فخر ہے اس فائنانسنگ کے اوپر میں فائنانسنگ کو برا نہیں کہہ رہا میں گرفتار ہونے کے بعد چھوڑو جی جیل کس کو لے کے جا رہے ہو کیسے لے کے جا رہے ہو یہ ہمارے ساتھ جائے گا میں اس عمل کو ذرا برا کہہ رہا ہوں نہیں وہ غلط دیکھیں نا ہاں یہ آئے نا اس پوائنٹ پہ اگر آپ آتے ہیں تو اسی کے اوپر پاکستان مسلمی نون نے جو ہے وہ اقدام کیا اس کو اس بات کے اوپر حالانکہ پہلا جب کیا اقدام کیا سر؟ اس میں اسے گرفتار کیا گیا کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے ہم فیصلہ کر دیں نہیں سر میرا مطلب یہ حلیث صاحب میری سنیئے میری دو تین سوال ہے بلکل بلکل آپ نے فیصلہ یہ کیا نا کہ جا کے تو مدالت میں پیش ہو یہی فیصلہ کیا نا یہ فیصلہ تو نہیں کیا کہ دن آپ قانون جو ہے اس کے دائرے میں ہم رہتے تھاڑھے تین سال سے قانون کی اور عملیہ کی بات کر لیں آپ نے ہمارا مزاہ خورایا آپ عمام کے نمائندہ نہیں ہے یہی ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ پولیس سٹیشن کے باہر جو کچھ ہوا آپ نے لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں کیا اس کی آپ وضاحت کریں جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے آپ جانے اور سپریم کورٹ جانے اس فیصلے کے بعد ہم اپنا لائے عمل آپ کے بارے میں اتاک کریں گے سر وہ بات کا پرابلم یہی ہے کہ وہ دسپرینری ہیرنگز ایک پارٹی کی تو ساتھ چلنی چاہیے بارہ نہیں نہیں میری بات سنیں ہم نے جو پہلے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اگر دو تین ہمارے ایم این ایز سر میں ایک سوال ہو رہا ہے ابھی آپ بھی نے ماضی کی بات کی میں نے ماضی کا جواب دیا اب آگے کی بات آپ کریں بیچ کی ایک بات کر لیتے ہیں حال کی یہ لگ رہا ہے آپ کے پچھلے چالیس منٹ سے آپ کا آواز آرہی ہے سر جی آرہی ہے پچھلے چالیس منٹ سے آپ نے میڈیا کے حوالے سے کہا کہ یہ ٹی وی پر ڈرامے اور انٹرٹینمنٹ امران خان، جی خرشید ان کی کوئی حلقے نہیں ہیں تو مطلب میں یہ لائن لوں اگر کہ میڈیا پہ آنا جو ہے وہ ایک سیلف اگرانڈائزمنٹ کے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے نہ ووٹ سیمنٹ ہوتے ہیں نہ اس سے ووٹ بڑھتے ہیں اور نہ اس سے اگر غلطی ہو جائے تو ووٹ گھٹتے ہیں سر سوال پہ نہیں آیا یہ پری ایمبل تھا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے نواز شریف صاحب کسی ٹاک شو کے اندر کیوں نہیں آتے دیکھیں نا ٹاک شو میں ایک دو ورطہ کا وزیراعظم ہے آپ ایکسکلوسیو ان کے جتنے بھی انٹرویوز مختلف اینکرز نے لیئے ہیں وہ چل رہے ہیں ٹی ویز کے اوپر اور آتی ہیں اور آکے کہتے ہیں آپ ارینج کروائیں گے ہمیں انہیں انٹرویو کرنا ہے میں ان سے بات بات سن لینا ابھی آپ نے میرے بارے میں بھی ایک ایسا وہ پرسیپشن دے دیا جو آپ نے خود ہی طے کیا جی میڈیا پہ آنا میں نے یہ بات کی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے ان کے اپنے ہلکیے نہیں ہوتے ان کا گھر نہیں ہوتا صحیح صاحب ہم جانتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس وقت بہت کام ہے ہم خود پہنچیں گے رہے ہیں نہیں میں جو بات آپ نے جو میرے بارے میں پہلے کی کہ میں نے میڈیا کے بارے میں یہ تاثر دیا ہے میں نے یہ تاثر نہیں دیا ان کا پورے دیکھیں نا ان کا ٹی وی پہ آنا آ کر اپنے مسائل سے اگاہ کرنا اپنا پارٹی منیفیسٹو دینا اپنا منشور سامنے رکھنا اپنے فرض ادا کرنا ان سب لوگوں کو جن کے ساتھ تقریریں کرتے ان کے سوالوں کے جواب دینا ان کے دل میں جو سوال آتے جو شک پڑتے اس کا جواب دینا یہ بلکل ٹھیک ہے بلکل تو آتے کی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن لیکن میں کون نہیں آتا جی وہ میرے خیال ہے پچھلے اگر چھے ماہ سے آپ اٹھا کے دیکھیں جنوری سے لے کے جون تک تو کوئی چینل ایسا نہیں ہوگا بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس چینل کے اندر ایکسکروسیف جو انٹرویوز اپنا میاں محمد نواشیب صاحب کے ہیں جس میں انہوں نے قوم کو ایک نیا لائے عمل ہر سلسلے میں دیا سر وہ ایکسکروسیف انٹرویوز کا منظر پتہ ہے پہلے سے پری ڈسکس پری اوڈین میں پروپر سوال جواب سوال جواب پروپر اگر کوئی کرنا چاہے نواشیف صاحب سے اس طریقہ کیا ہے وہ سامنے کم آرہے ہیں لو پروفائل زیادہ رگ رہے ہیں اور ڈر یہ کہ اگر پولیٹیکل آپوزیشن کا رول انہوں نے نہیں پلے کیا تو کئی فوج نہ پلے کر جائے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اب یہ تو آپ نے تیہ کیا کہ وہ کم آئی ہیں یا انہوں نے سوالات کے جواب آنے کی آپ کی حساب سے نہیں آئے تو پھر آپ میں کیلکولیشن آپ کو نیکس پروگرام میں بتا سکتا ہوں اچھا مجھے صرف آخری لمحات ہیں ایک داگے کی بات بتاتے جائیں آخری لمحات ہیں کہ اب اگر سینٹ سینٹ الیکشنز کی طرف سیاست جا رہی ہے اور آپ میٹرم الیکشن یا اٹلیس ٹرم ختم ہونے سے پہلے کے الیکشن انجینئر نہیں کر پاتے تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پنجاب اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیا جائے تاکہ جو آپ کی الیکٹورل کالیج ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے سینٹ کی ووٹنگ کے لیے وہ اس وقت موجود نہ ہو اور سینٹ الیکشن ڈیلے ہو جائے ورنہ سینٹ اگر پیپلز پارٹی لے گئی اس دفعہ تو اگلے الیکشن آپ کے لیے جیتنا اور مشکل ہو جائیں گے اور جیت بھی گئے جیت بھی گئے تو قانون ہی نہیں منا سکیں گے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آنے والا الیکشن جب تک شفاف الیکشن کمیشن نہیں ہوگا اور اس وقت تک تو ممکنی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن ہو سکتے ایک بات تو یہ ہے اس کے لیے چاروں صوبوں میں سن لے اس کے اندر چاروں صوبوں کے اندر الیکشن کمیشن تیع ہو گئے ہیں پارٹیوں کی رضا مندی سے اب چیف الیکشن کمیشن کا تائین ہونا ہے اگر وہ بھی رضا مندی سے تیع ہو جاتی ہے تو پھر تمام پارٹیوں کی جو مشاورت ہوگی اس میں شامل ہوگی اور اس کے تحت الیکشن جو ہے سب کو قابل قبول ہوں گے اور درواز زرداری الیکشن کسی کو بھی شاید قابل قبول نہ ہو دوسری بات آپ نے کہی کہ اگر آنے والا الیکشن جو میٹرم اس میں ہے سینٹ الیکشن ہے ہماری پارٹی کی طرف سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے سینٹ الیکشن کا اس کو ہائپ کریئٹ کیا گیا اس حوالے سے کہ جی سینٹ کا الیکشن ہے اس لیے پاکستان مسلمی نون پہلے الیکشن چاہتی ہے اب یہ پہلے الیکشن والا معاملہ ابھی بھی کافی میرا خیال ہے ابھی نو ماہ باقی ہیں ابھی بھی پاکستان پیپرس پارٹی کی اپنی جو بلنڈرز ہیں اس کے نسبت اگر کوئی ہو جائے تو ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے پہلے ہمیں الیکشن کی کوئی جلدی ہے یا ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا اس کے لیے ہم نے کوئی سازش تیار کیا یا کوئی لابنگ کر رہے ہیں ہمارے ہاں ایسے کوئی صورتیار نہیں بہت شکریہ سنیف عباسی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پی ایمیل نون کے موقف سے آگاہ کیا ڈاکٹر زلفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے پہلے اور پھر پی ایمیل نون کی سیاست کے حوالے سے جو کہ آگلے کچھ ہفتے مہینوں اور اگلے سال تک سینٹ الیکشنز تک جو ہے وہ بہت امپورٹن رہے گی اور ظاہر ہے آگے بھی رہے گی کیونکہ یہ پاکستان کی دو بڑی جماعتوں میں سے ہے انشاءاللہ کل دس بچ کے دو منٹ پہ ایک نئے شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے دیکھتے رہیے یہ سینبیسی باکستان